اے میرے بڑھے پتی تجھے معلوم نہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویڈیو کا اس کلیمر پہلے سن لیجئے کہ نہ تو ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کرنے والے ہیں اور نہ ہی کسی کے موبائل سے ہم نے یہ ویڈیو نکالی ہے یہ سوشل میڈیا پر خود ان لوگوں کی طرف سے یعنی ان ٹک ٹاکرز کی طرف سے وائرل ہونے کے لیے خود کو وائرل کرنے کے لیے اپلوڈ کی گئی تمام ویڈیوز ہیں ہمارا ان سے کوئی قصے قسم کا تعلق نہیں ہمارا مقصد صرف اور صرف اس قوم کی آنکھیں کھولنے کی کوشش کرنا ہے برحال آج کے دور میں ہماری بربادی شاید آسمانوں میں لکھی جا چکی ہے حکمنا بھی ہم پر ظالم مسلط کیے جا چکے ہیں بھوک اور افلاس ہر طرف ناچتی نصر آتی ہے ہم پس رہے ہیں اور روز بروز اسلامی جہوریہ پاکستان کی تباہی واضح طور پر نصر آنا شروع ہو چکی ہے جیسی قوم ہوتی ہے ویسے ہی حکمنا ہم کیسی قوم ہیں بس یہ کچھ مناظر آپ کے سامنے ہیں انہیں دیکھ لیجئے ہم بس یہی ہیں اگر یہ نہیں ہیں تو کم از کم ان کے خلاف بھی ہم نہیں اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اللہ پاک کا حکم ہے سوشل میڈیا ایپس پر یہ لوگ وائرل ہی انہی طریقوں کے ذریعے سے ہوتے ہیں آج ابن آدم غیرت کھو چکا اور بنت حوہ حیا کھو چکی ہے یہی وجہ ہے کہ ہر عمر کا ہر شخص جسے جہاں موقع ملتا ہے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور چھک کر نہیں سرحام کرتا ہے جب ایسے کالے کرتوت اس معاشرے میں کیے جائیں گے تو ریسلٹس بھلا پازیٹیو کیسے آ سکتے ہیں ہم برائیاں دیکھ کر بھی آنکھیں بند کیے دیتے ہیں ہم ان کی تعریف کرتے ہیں ہم انجائے کرتے ہیں اگر ایسی چیزوں کو کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ملین ٹریلینز میں ان تمام ویڈیوز کے ویوز تھے اور نیچے نائس لکھنے والوں کی تعداد لاکھوں میں تھی تو سوچنے پر ہم مجبور ہو گئے کہ آخر کس طرف یہ قام جا رہی لہٰذا ہم نے اس ویڈیو پر بات کرنا مناسب سمجھی کہ بتایا جائے کہ سوشل میڈیا ایپس کے شر سے کیسے خود کو بھی بچانا ہے سوسائیٹی کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی جو چیزیں آج کل انٹرنیٹ پر چل رہی ہیں کیا بچوں کو موبائل دے کر اپنی بچیوں کو موبائل دے کر اپنی فیملی کی خواتین کو موبائل دے کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ بچ سکیں گے خدا رہا خود کو بھی بچائیے اپنی فیملیز کو بھی بچائیے جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو پھیل آئیے گا تو سبسکرائب کیجئے ساتھ میں بیلے ایک انویو پرس کرتے ہیں